جناب سلمان آزمی بھول کر بھی تجھے نہ بھولیں گے وطن کے لئے چار مصرہ پڑھ رہا ہوں آپ کو سریک کرتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں کو سریک کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں اگر سچے لگے تو مجھے آپ کی تعلیہ ملنی شاہی ہے بھول کر بھی تجھے نہ بھولیں گے تیرا احشان ہم نہ بھولیں گے تیرا احشان ہم نہ بھولیں گے تُس سے وعدہ رہا ہوں اے ہندوستان مر کے بھی ساتھ ہم نہ چھوڑیں گے مر کے بھی ساتھ ہم نہ چھوڑیں گے اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اور سب سے پہلے میں شکریہ دھا رفیق فلپوری شاہب کا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا ہے تاکہ آپ سب کی زیارت ہو سکے اور ان کا بھی سکریہ دھا کرنا چاہوں گا گئے بھی زونپوری شاہب کا جو بہت اچھی نظامت کرتے ہیں ان کی نظامت میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے اور یہاں پہ تمام لوگ اور اور ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ آزم گڑھو سرزمی ہے ہم کیپی آزمی کی سرزمی سے ہیں جو پورے بھارت میں جانے جاتے ہیں جن کے نام سے ٹرینیں بھی چلتی ہیں اور آج ہم چین کی سانس لے رہے ہیں مسکراتے ہوئے اس وطن میں نظر آ رہے ہیں تو میرے دوستوں یہ کام ان فوزیوں کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بی بی بچوں کو چھوڑ کر سردوں پر لڑتے ہیں اور ہمیں چین کی نیچ سونے کا موقع دیتے ہیں ان کے لئے میں چار مسرے پڑھتا ہوں اگر سچے لگے تو آپ کی دعائیں مانگتا ہوں کسی گزرے کی خسبو کو میں ہگتا چھوڑ آیا ہوں میں اپنی ننہی سیچڑیا چہگتا چھوڑ آیا ہوں میں اپنی ننہی سیچڑیا چہگتا چھوڑ آیا ہوں کسی گزرے کی خسبو کو میں ہگتا چھوڑ آیا ہوں میں اپنی ننہی سیچڑیا ترستہ چھوڑ آیا ہوں دوستوں ہمارے ہی زلے میں ہمارے ہی شہر میں کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ دھبا لگا کر چلے جاتے ہیں کہ یہ آزمگڑ نہیں آتنگڑ ہے یہ آتنگ کا وہ اڈڈہ ہے جہاں سے نفرتیں مٹائی نہیں جا سکتی لیکن میرے دوستوں اتحاس گواہ ہے کہ آزمگڑ محبتوں کا پیغام دیا ہے یہ علماءوں کی سرجمی ہے یہ اتحاس کاروں کی سرجمی ہے میرے دوستے یہ بدوانوں کی سرجمی ہے میں یہاں ان لوگوں کے لئے چار مصرے پڑھتا ہوں جو ہمارے شہر کو آتنگ کا عدہ بنا کر چلے گئے ہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی کیا ایسے لوگوں کو نہ سنیں میں پڑھتا ہوں یہاں والماؤں کا میلا اور تمشاہ کا اکینا راہے مرنالال بامبے جی آپ بھی توجہ دیجئے گا میں سب کو سریک کرتے ہوئے اس مصرے کو پڑھا ہوں یہاں والماؤں کا میلا اور تمشاہ کا اکینا راہے اٹل کی ہے محبت جو ہے اس کا وہ ہمارا ہے اگلی لائن پہ آپ کی دعائیں مانگتا ہوں میرے دوستوں اٹل کی ہے محبت جو ہے اس کا وہ ہمارا ہے ہمارے شہر کو مت جوڑیے آتنک وادیوں سے یہ ایک پاویتر دھرتی ہے یہاں شبلی درباشا ہے اور میرے دوستوں یہ لاشت مسترام ہے آپ کے سامنے پڑھ کے کیونکہ وقت کی بہت ہی پابندی ہے آپ تو جانتے ہیں کافی شاعر بھی یہاں پہ محضود ہیں نہیں وقت کی پابندی نہ ہوتی تو آپ بھی کافی تھے آج کے مشاہرے گلی جی بہت بہت شکریہ میں لکھنو کا بھی سفر کیا حال ہے یہ میں اپنے بھائی کو ریسیب کرنے گیا تھا یہ ائرپورٹ جیس طرح میں وہ راستے کا سفر کرتا جا رہا ہوں جیسے مجھ سے کوئی ایک چیک کہہ رہی ہے کوئی معصوم سچیک انصاف مانگ رہی ہے جیسے وہ کسی جرم کے گھیرے میں دبی ہوئی ہو اور وہ سب سے انصاف مانگ رہی ہو کہ مجھے کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے میں آپ کے چار مسترے سے آپ میں پہنچاتا ہوں اگر سچے لگیں تو مجھے دل سے دعای دیجئے گا میری نیندوں میں آنکھ کر کے مجھ سے ایک چیک کہتی ہے میری نیندوں میں آنکھ کر کے مجھ سے ایک چیک کہتی ہے کیا کیسا ہے یہ انصاف یہ سمسیر کہتی ہے کیا کیسا ہے یہ انصاف یہ سمسیر کہتی ہے گائے کو ماں بتا کر جان لینے والوں سن لو وہی ماروڈ پر آ کر کے ہاں بے موت مرتی ہے وہی ماروڈ پر آ کر کے ہاں بے موت مرتی ہے بہت اچھے سلمان ناظمی آئیے تلفز کی خرابی بھی کچھ تھی لیکن ان شیر میں جذبات بہت تھے یہ الگ بات ہے کہ شائری کو بہر میں وہ نہیں پیش کر پائے تلفز کی بہت ساری غلطیاں تھی لیکن یہ رفتہ رفتہ زینہ بزینہ قدم 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 بقدم آہستہ آہستہ بچے سیکھ لیا کرتے ہیں یہی کیا کم ہے کہ ان کے دل میں شائری کا جذبہ ہے آئیے ہم جسے اوڑتے بچھاتے ہیں ہم جسے اوڑتے بچھاتے ہیں وہ غزل آپ کو سناتے ہیں آئیے اس غزل کی طرف میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں جو نئی نسلیں ہیں ان کے ہاں ایک مشکل کام یہ ہے کہ مخالفت سے بنی خلافت دل بھائی سنیے گا کہ مخالفت سے بنی خلافت غزل گجل بھر کے رہ گئی ہے تو آپ غزل پر لطف نہیں لے رہے تھے بلکہ گجل پر لطف لے رہے تھے یہ منظر ہم تمام شورہ دیکھ رہے تھے بہرحال آپ کے ذہانتوں کو بھی میں سلام کرتا ہوں اور پڑھے لکھے جو عائل علم ہیں صدر محترم کے صف میں میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ اشاروں اور پنائیوں کی زبان کو سمجھ رہے تھے اور صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے